اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو بنتے سید کیچن اینڈ لائف فرینڈ ساتھ پیر ایک پیاری سی صبح کا آغاز ہو گیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا دن خوشیوں پر گزارے اور جو بیمارے اللہ پاک ان کو شفا دے اور جو دوسروں کے لیے برا سورتے اللہ پاک ان کو ہدایت دے آمین فرینڈ یہ دیکھیں ایسی کی سرویس کرنی تھی بیٹے کے روم کے ایسی کی تو وہ ہم نے سوچا ہم خود کر لیں جب آؤٹر وغیرہ کی یا فل سرویس ہو وہ تو پھر ہم لوگ وہاں سے ہائر والوں کا بلا کر تو پھر ہم لوگ سرویس کروا لیتے لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی یہ اس طرح ہم لوگ خود بھی گھر میں سرویس کر سکتے ابھی آپ دیکھیں کہ میں کس طرح کر رہی ہوں جو میری بہنیں نہیں سرویس کرنا جانتی کسی کو بلانا پڑتا ہے پھر وہ ٹائم پر نہیں آتی تو وہ دیکھ لیں آپ سب سے پہلے یہ جالی اتاریں جالی اتارنے کے بعد کوئی بھی پریشر والے پائپ سے اس میں سے اس طرح پانی ڈالیں کہ یہ دیکھیں سارے کس طرح کلیننگ ہو رہی ہے دیکھیں ہم لوگ گھروں میں اتنی صاف صفائیاں رکھتے لیکن ڈسٹ اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے اور وہاں سے چل جاتی ہے اور یہی ہے اے سی میں کولنگ کم کر دیتے ہیں اور باقی تو سارا صحیح رہتا ہے پھر اس کے بعد یہ میں نے دیکھیں اچھے سے جالیوں کو دھول گیا ہے بلکل بھی اس میں نہیں اور اتنی صحیح سے ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے جالیاں دھونے لگی تھی تو بیٹا باقی ہے میں نے ذرا سا اس کے اوپر کلینر لگایا ہے جس سے ہم ششہ صاف کرتے ہیں وہ میں نے ڈسٹنگ والے کپڑے پر لگایا اور اس سے یہ دیکھیں ساری پٹیاں اور اندر سے جہاں تک اس کا ہاتھ جا رہا ہے یہ سارا صاف کر رہا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور اتنی اچھی کولنگ ایسی کرنے لگ جاتا ہے تو آپ بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے کام گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کسی کو بلائیں اور یہ کر رہا ہے ہاں فل اچھی اندر سے سرویس کروانے ہیں پھر تو صحیح ہے لیکن ابھی یہ دیکھیں بلکل کتنا اچھے سے کلین ہو گیا اور یہ اس طرح جالیاں لگا کے اور پھر اس کو اس طرح بند کر دیں پھر اتنی اچھی کولنگ ہونے لگ جاتی ہے پھر رات کو ہم سو گئے تھے صبح پھر بیٹی کا پیپر تھا تو پھر ابھی اس کو لے کر ہم لوگ جا رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں سینٹر کے باہر بچیاں اور بھی بہت بچیاں تھی جو باہر بیٹھ کے اپنا ریوائز کر رہی تھی کیونکہ اندر الاؤ نہیں تھا جب تک ٹائم نہیں ہوگا تو اندر نہیں جا سکتے تو اسی طرح ہم لوگ بھی روڈ پہ بیٹھتے اور آپ یقین کریں اتنی گرمی تھی نا پھر بس اس کو چھوڑ کر ہم چلے گئے تھے گھر پھر جب تین گھنٹے بعد ہم واپس آئے تھے پھر بھی ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ یہ آئے اور اتنی گرمی بھی لگ رہی تھی پھر اسکول کے سامنے ہی نا لائن بہت سارے سینٹر تھے تو پھر کلفی والا کھڑا تھا تو سوچا کہ اتنی گرمی میں تو پھر مزہ ہی آگیا اتنی مزے کی یہ کلفی تھی پھر میں نے اور بیٹے نے لی ہم نے گا تب تک ہم انجوائے کرے جب تک بیٹی نے ہی نکل گیا آتی سکول سے پھر شام میں ہم نے جب بھی کبھی اس طرح ہم نے سوپر اسٹور سے شاپنگ کرنی ہوتی ہے نا تو ہم گارڈز کو کہہ دیتے ہیں ہمارے پروجیکٹ کے تو وہ بتا دیتے ہیں رش کم ہیں یا زیادہ آپ کو پتا ہے اس اسٹور پر کتنا رش ہوتا ہے تو آج ان کا پھر فون آیا اثر کے ٹائم پر نا کہ آج بہت زیادہ نا اسٹور پر رش کم ہیں تو آپ لوگ آ جائیں تو پھر ہم لوگ نے جا کے شاپنگ کے آپ یقینگر اتنا مزا آیا شاپنگ کا میں یہاں صبح ہی صبح چلی جاتی ہوں یا رات میں جب بند ہونے والا ہو تب رش کم ہوتا ہے تو کیا اس کا ہمیں بہت زیادہ سکون سے ہم نے جتنی شاپنگ کرنی تھی وہ کی کیونکہ کچھ چیز ہمیں پہلے لے آئی تھی کچھ رہتی تھی تو وہ میں نے کہا میں اب لے لوں میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں دیکھیں اتنا سکون بڑے دنوں بعد دیکھا ہے بہت کم ہوتا ہے اس سٹور پہ بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر شاپنگ کرنے کے لئے بس اسی طرح ہی میں نے لیا اور اتنے سکون سے شاپنگ ساری اس طرح بھی آپ دیکھیں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن آج الحمدللہ اتنا سکون آیا شاپنگ کرنے میں کہ مطلب میں نے کہا بجھا اور آپ یقین کر رہے ہیں بیس منٹ بھی نہیں پندرہ منٹ میں ہماری شاپنگ دن ہو گئی تھی کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ شوگر کے پیکٹس ہیں نا اتنے جاہل لوگ ہیں کوئی اور یہ دیکھیں یہ والی بھی ہر رو اس طرح خالی تھی تو یہ شوگر کے پیکٹ پھار دیتے تھے چینہ چھپٹی میں اب دیکھیں کوئی بھی آج رش نہیں ہے نا تو دیکھیں کوئی پیکٹ نہیں پھٹا ہوا بس اسی طرح ہی ہے کہ یہ دیکھیں سپائسز یادے رمضان والی ٹرولی میں یہی پر ہی چھوڑ کے گھر چلی گئی تھی کہ اتنا یہاں پر رشتہ سپائسز آلی اور یہ میری باسکٹ جو ہے یہ میری دو تین بہنوں نے اس کا لنک مانگا تھا یہ آپ دیکھ لیجئے تھری کمپارٹمنٹ سٹوری بکٹ آئیے تو آپ یہ دیکھیں باسکٹ جو یہاں سے میگا سٹور سے یہ ملے گی امتیاز میگا سٹور سے آپ آ کر پرچیس کر سکتے ہو کیونکہ یہ دیکھیں نا اس کے آپ بڑا سہولت ہو جاتی ہے کہ بچوں کی کیچپ کوئی سوس رکھنی ہو ایک ہی جگہ میں تین چار چیزیں ہم رکھ لیتے بس میری جو ہے نا میں نے بھی یہی سے ہی لی تھی تو لیکن پتہ کہ میرے تھوڑی سی سائز میں چھوٹی ہے اور یہ تھوڑی سی بڑی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اس کی سہولت اور اتنی اچھی یوزیبل ہے ذرا سی گندی ہو آپ دھولیں میں نے دو لی ہوئی ہیں ایک وائٹ کلر میں اور ایک گرین کلر میں میں نے لی اور یہاں پر اب یہ ساری وائٹ سائی ہوئی ہیں تو کلر فول نہیں ہے تو میں نے کہا اس لیے یہ میں نے دیکھی تو میں نے کہا میری بہنیں پوچھ رہی تھی تو میں اس کا بھی لنک آپ کو دے دوں اور یہ دکھا بھی دوں تو یہ بہت اچھے پلاسٹک میں ہے اور بہت ہی اچھی ہے اور ایک ہی دفعہ میں آپ دستر کان پر اٹھا کر رکھو اور بھی اس میں چیزیں رکھ سکتے ہو جیم رکھ لیں جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹوکریوں میں تو ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ابھی میں اوپر کی طرف جاری تھی یہ دیکھیں کہ ہماری اس طرف سے نیچے سے شاپنگ ڈن ہو گئی ہے تو دیکھیں کہیں رش ہے اتنا آر تو سکونہ یہ دیکھیں نیچے بھی دیکھیں ذرا کہیں رش نہیں ہے ابھی میں اوپر جاری تھی مجھے ایک دو پرفیوم لینے تھے اور ایک دو چیزیں اور لینے تھی تو پھر میں اوپر گئی تو مجھے ایک چیز اتنی پیاری لگی بچوں کے چھوٹے چھوٹے پرس تھے جو مجھے میں ان کے پاس جانے پر مجبور ہوگی جن لوگوں کے 3, 5, 6 ایئر کے بیبیز ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی پیاری یہ ویڈیو میں تھوڑے بڑے لگ رہی یہ بہت چھوٹے چھوٹے سیلیکون کے پرسے ہیں ابھی یہ گوشت والا سیکشن بھی دیکھیں بلکل خالی ہے بس اب ہماری شاپنگ بھی ہو گئی تھی بلنگ پہ آگئے تھے ہم نے سوچا بس بلنگ کرا کے پھر اسی سٹور کے ہیلپنگ بوائی کے ہاتھ ہم سب ٹرالی دے آتے ہیں اور اپنا گھر کا بتا دے تو یہ لے کر خود ہی آجت ہے یہ ہمیں بہت سہولت ہوئی ہے بس یہاں پر ہماری بلنگ ہوگی اور ان کے ہیلپنگ ہینڈ ہیں تو ان کو بس دیں اور ہمارا ایک کارٹ بناوا ہے وہ ہم ان کو دیں گے تو یہ گھر تک لے آئیں گے اب یہ دیکھئے کہ یہ لوگ لے کر آگئے بس اب یہ کہ جیسے جیسے مجھے جہاں جہاں چیزیں رکھنی ہوں گی تو میں وہاں رکھوں گی اور پھر اس کے بعد ٹرالی ان کو میں واپس دے دوں گی بس آج میری تھوڑی مصروفیت بھی تھی میں زیادہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکی انشاءاللہ آگے پھر جو آپ نے ریمیڈیز کہیں ہیں وہ انشاءاللہ سب آئیں گی آج کی شاپنگ بس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی چھوٹو سے ولاغ میں بس اس ولاغ کی اینڈنگ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین اور جو جو میری جس جس بہن نے ریمیڈیز کہی ہیں وہ میں اب بس کنٹینو شروع کروں گی بس یہ دو دن کی میری ذرا مصروفیت تھی تو میں آپ کو بتاؤں گی کیا تھا تو بس یہ یہ کہ ابھی جس جس ریمیڈی ہے اور جو جو اچھی ریسپیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ لوگ اسی طرح اپنا پیار میرے ساتھ بنا کے رکھیں اللہ حافظ